ہم انڈینز کو جب بھی کوئی چیچ فری میں ملتی ہے یا آسانی سے مل جاتی ہے تو اکثر ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں بات کریں سب سے کامن اگزامپل کی تو وہ ہے پانی نگر نگم ہم لوگ کو جو پانی سپلائی کرتی ہے اس کا وہ ڈیر سو سے دو سو روپے مہینے کر چارج کرتی ہے ہم یہ اس جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پانی والے میٹر نہیں لگے ہیں تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ انڈیر سو روپے میں ہم نے پانی کی پری ٹنکی کھائی لی ہے ہم جتنا چاہیں اس سے پانی لے سکتے ہیں اس کا یوز کر سکتے ہیں ارے کئی لوگ تو شوق میں پانی بھرنے کے بعد مینال کھولا چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ پانی ان کی پرائیوٹ پروپرٹی ہو ایسے لوگ تب ہی صدرتے ہیں جب گھر میں پانی کا میٹر لگ جاتا ہے یعنی کہ ہم انڈینز تب ہی بات کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں جب بات ہماری جیب پر بن جاتی ہے تو آپ بات کرتے ہیں کہ سرکار نے کرونا کال میں پیٹرول کے دام کیوں بڑھائے اگر سرکار آپ سے کہتی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیے یہاں وہاں مجھ جائیے پردوشن کو روکنے کے لیے وہاں کم چلائیے تو کیا آپ لوگ مانیں گے آپ لوگ بالکل نہیں مانیں گے آپ لوگ تو خودی کو سرکار سمجھنے لگتے ہیں تو پھر سرکار قدم اٹھاتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے سرکار نے پیٹرول دیزل کے دام بڑھا دیئے ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ انڈیا میں ستر سے پچھتر پرسنٹ لوگ لوگ لوگر میڈل کلاس اور اس سے نیچے گلاس سے بلانگ کرتے ہیں پیٹرول دیزل کے دام بڑھنے سے وہ اپنی بائیک کار کا استعمال کم سے کم کریں گے بائیک کار کا استعمال کم ہوگا تو وہ گھر سے کم نکلیں گے جس سے ہو گئی یہ کہ پردوشن میں تو کم ہی آئے گی اور ساتھی میں کرونا کے پھیلنے کے در کو بھی کافی حد تک روکنے میں مدد ملے گی اس طرح سرکار اپنی بات ہم سے انڈیریکٹ وے میں منوا لیتی ہے سرکار ایسا اس لیے کرتی ہے کیونکہ ہم سرکار کی بات نہیں مانتے ہیں ایسی مہماری میں ہم سب کا کرتب ہے کہ سرکار کے دیئے گئے نیردیشوں کا کڑائی سے پالن کریں ادھارن کے روپ میں بریٹن کو دیکھ لیجئے وہاں تین مہنے کے کڑے لاکڈاؤن کو پورا کرنے میں وہاں کے لوگوں نے سرکار کے کندے سے کندہ ملا کر چلا اور آج عالم یہ ہے کہ کرونا کے مریضوں کی سنکھیا میں بھاری کمی آئی ہے اور ایک ایمپورٹن بات اور جب بھی سرکار کوئی نئی نیتی یا قانون لاتی ہے یا کوئی نیرنے لیتی ہے تو ان نیتی اور قانونوں کو بنانے کا کام اور اس کے صحیح گلت کے بارے میں سوچنی کا کام ہمارے دیش کے ویشٹ آئی ایس کی ٹیم کا ہوتا ہے پر ہم کریڈٹ ہمیشہ نیتاؤں کو دیتے ہیں اور انہیں بھول جاتے ہیں دیش کو چلانے کا مین جمعہ انہی کا ہوتا ہے جو کی ہمیشہ منطری کے آنگے پیچھے لگے ہوتے ہیں منطری تو صرف سگنیچر کرتے ہیں جب یہ پاور میں نہ ہو کر دیش کو اتنا اچھا چلا سکتے ہیں تو جب یہ پاور میں ہوں گے تو دیش کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا دیش کے سب آئی ایس کو میری طرف سے سلی اٹھے اگر آپ اس بات سے راضی ہیں تو کامنٹ میں بتائیے گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب کریے